ہیلو دوستو کروچٹ کروچیا چینل میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت اور ایزی کارڈیگن سویٹر کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ بیبی سویٹر میں نے ایک سے دو سال کی بیبی کے سائز کا بنایا ہے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ دوسرے سائز میں بھی چینج کیا جا سکتا ہے اس میں میں نے دو کلر یوز کیے ہیں آپ اس میں کوئی بھی دو کلر یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ دوسرے سائز میں بنا سکتے ہیں یہ اوپر سے سٹارٹ کر کے نیچے تک بنایا ہے آپ بڑے سائز کے لئے زیادہ چینج ڈالیں اس کے لئے میں نے 84, 84 چینج ڈالے ہیں ایک, دو, تین, چار چوتے چین کے اندر ڈبل کروشیاں بنایا ہے یہ تین چین ہم کاؤنٹ کریں گے دو اور یہ آگے دس چین میں ڈبل کروشیاں بنایا ہے یہ تین, چار, اسی طرح کانٹینیو رکھیں 12 ڈبل کروشیاں بنایا ہے 11 اور یہ 12 اگلے چین میں کارنر بنایا ہے ڈبل کروشیاں چین اور ڈبل کروشیاں ایک ہی سٹیچ میں بنایا ہے یہ مارا کارنر بان گیا اگلے 15 چین میں ڈبل کروشیاں بنایا ہے شولڈر کے لئے ایک دو تین اسی طرح کانٹینیو رکھیں اور 15 چین میں ڈبل کروشیاں بنایا ہے یہ آخری چین میں ڈبل کروشیاں 15 15 ڈبل کروشیاں بنایا ہے اگلے چین میں کارنر بنایا ہے ڈبل کروشیاں چین اور ڈبل کروشیاں یہ شولڈر کا پارٹ آگے چوبیس چین میں بیک سائٹ کے لئے ڈبل کروشیاں بنایا ہے چوبیس چین ایک دو تین اسی طرح کانٹینیو رکھیں اور چوبیس ڈبل کروشیاں ہر چین کے اندر بنایا ہے چوبیس اگلے چین میں کارنر بنایا ہے ڈبل کروشیاں چین اور ڈبل کروشیاں یہ بیک سائٹ میں ہم نے چوبیس ڈبل کروشیاں بنایا ہے آگے دوسرے شولڈر کے لئے 15 چین میں ہر چین کے اندر ڈبل کروشیاں بنایا ہے یہ پہلے شولڈر کی طرح اس میں ہم نے 15 ڈبل کروشیاں بنایا ہے یہاں پر بھی دوسرے شولڈر کے لئے 15 چین میں ڈبل کروشیاں بنایا ہے ہر چین کے اندر ایک دو تین اسی طرح continue رکھیں ہر چین کے اندر ڈبل کروشیاں بنایا ہے 14 اور یہ 15 15 ڈبل کروشیاں اگلے چین کے اندر کورنر بنایا ہے ڈبل کروشیاں ایک چین اور ڈبل کروشیاں یہ آخری 12 چین اس میں ہر چین کے اندر ایک ڈبل کروشیاں بنایا ہے فرنٹ کے لئے ایک دو تین اسی طرح continue رکھیں اور ہر چین کے اندر ایک ڈبل کروشیاں بنایا ہے یہ دیکھیں اس کی شیپ بن گئی یہ بیک سائیڈ 24 ڈبل کروشیاں شولڈر کے لئے 15 ڈبل کروشیاں دونوں کے لئے ہم نے 15 ڈبل کروشیاں اور یہاں فرنٹ میں بھی 24 ڈبل کروشیاں یہ ہمارا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا اگلا راؤنڈ سٹارٹ کریں گے راؤنڈ 2 دو چین ایک اور یہ دو یہ دو چین ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے اسی پہلے سٹیچ میں ڈبل کروشیاں بنایا ہے ہر سٹیچ کے اندر ایک ڈبل کروشیاں بنایا ہے ٹوٹل تیرہ ڈبل کروشیاں بنائیں کارنر تک ہر سٹیچ کے اندر کارنر تک ایک ڈبل کروشیاں بنائیں ٹوٹل تیرہ ڈبل کروشیاں بنائیں یہاں کارنر کی سٹیچ کو ہم اس میں شامل کریں گے ٹوٹل تیرہ ڈبل کروشیاں ایک دو اور یہ تین اسی طرح continue رکھیں آخری ڈبل کروشیاں بنائیں تیرہ ڈبل کروشیاں ہم نے بنا لیے فرانٹ کے لیے اب کارنر کو پچھلے پریویئس یعنی جو پہلے راؤنڈ میں ہم نے کارنر بنایا تھا اس کے درمیان میں کارنر بنائیں گے اسی طرح ڈبل کروشیاں ایک چین اور ڈبل کروشیاں اسی میڈل سپیس کے درمیان میں بنائیں کارنر کو کارنر کے درمیان میں بنائیں اس طرح اب شولڈر کے لیے 17 سٹیچز کے اندر اگلے کورنر تک ہر سٹیچ میں ڈبل کروشیاں بنائیں ٹوٹل سترہ ڈبل کروشیاں بنائیں ایک دو تین اسی طرح کنٹینیو رکھیں چار اگلے کورنر تک کنٹینیو رکھیں سترہ ڈبل کروشیاں سولہ اور یہ سترہ کورنر کو کورنر کے درمیان میں بنائیں ڈبل کروشیاں ایک چین اور ڈبل کروشیاں اسی سپیس کے اندر بنائیں یہ دیکھیں اب بیک سائیڈ میں چبیس ڈبل کروشیاں بنائیں اگلے کورنر تک ہر سٹیچ کے اندر ایک ڈبل کروشیاں بنائیں ٹوٹل چبیس ڈبل کروشیاں بیک سائیڈ میں بنائیں ایک دو تین اسی طرح continue رکھیں یہ آخری چبیس کورنر کو کورنر کے درمیان میں بنائیں ڈبل کروشیا ایک چین اور ایک ڈبل کروشیا اسی میڈل سپیس میں بنائیں یہ دیکھیں اب دوسرے شولڈر کے لیے سیونٹین سٹیچیز میں اگلے کورنر تک ہر سٹیچ کے اندر ڈبل کروشیا بنائیں جیسے ہم نے پہلے شولڈر میں بنایا تھا ہر سٹیچ کے اندر ڈبل کروشیا اگلے کورنر تک بنائیں ٹوٹل سیونٹین سترہ ڈبل کروشیا یہ دو یہ تین continue رکھیں سولہ اور یہ سترہ سترہ ڈبل کروشیا اگلے سپیس میں کورنر میں کورنر بنائیں ڈبل کروشیا ایک چین اور ڈبل کروشیا کورنر کے درمیان میں بنائیں یہ دیکھیں اب یہ آخری تیرا سٹیچیز میں ڈبل کروشیا بنائیں ایک دو دو تین اسی طرح continue رکھیں یہ دو راؤنڈ ہم نے مکمل کر لیے اب یہاں پر color change کریں گے color change کریں دوسرا color لگائیں اسی طرح continue رکھیں دو چین راؤنڈ ٹو کی طرح اس چین کو ہم count نہیں کریں گے اسی پہلے سٹیچ کے اندر پہلا ڈبل کروشیا بنائیں پہلے سٹیچ میں ڈبل کروشیا بنائیں آگے کورنر تک چودہ ڈبل کروشیا بنائیں ٹوٹل ہر سٹیچ کے اندر ڈبل کروشیا بنائیں کورنر تک ٹوٹل چودہ ڈبل کروشیا بنائیں یہ ایک اور دو یہ تین چار یہ پانچ آگے کورنر تک اسی طرح continue رکھیں ہر سٹیچ کے اندر ڈبل کروشیا بنائیں چودہ اور اگلے کورنر سپیس میں کورنر بنائیں ڈبل کروشیا چین اور ڈبل کروشیا پھر شولڈر کے سٹیچیز میں ہر سٹیچ کے اندر ڈبل کروشیا بنائیں پھر کورنر کو کورنر کے درمیان میں بنائیں اسی راؤنڈ ٹو کو ہم ریپیٹ کریں گے آگے continue رکھیں ہر سٹیچ کے اندر ڈبل کروشیا بنائیں کورنر تک اوکے یہ چیسٹ پارٹ ہم نے مکمل کر لیا اس میں ہم نے ٹوٹل فروٹین راؤنڈ چودہ راؤنڈ کر لیے ہیں ہر دو راؤنڈ کے بعد کلر چینج کیا یہ دیکھیں اس کی شیپ اس طرح دکھائی دے رہی ہے اس میں ہم نے ٹوٹل چودہ راؤنڈ کر لیے ہیں ہر دو راؤنڈ کے بعد کلر چینج کیا اس کی سائز دیکھیں اوپر سے نیچے تک ہم نے 5.5 انچ بنایا ہے 14 راؤنڈ 5.5 انچ ہم فرانٹ کو بیک کے ساتھ جوائنڈ کریں گے یعنی اب ہم اس میں شولڈر کا پارٹ چوڑیں گے بازو کے لیے اور اس میں فرانٹ کو بیک کے ساتھ یہاں ہم فرانٹ کو بیک کے ساتھ جوڑیں گے یہ دیکھیں چین بنائیں اس چین کو کاؤنٹ نہیں کریں گے پہلے سٹیج میں سنگل کروشیا بنائیں ٹوٹل پچیس سنگل کروشیا اگلے کارنر تک بنائیں فرانٹ کے لیے پچیس سنگل کروشیا ایک دو اور یہ تین چار پانچ اسی طرح آگے کارنر تک کانٹینیو رکھیں پچیس سنگل کروشیا یہ چوبیس اور یہ پچیس آخری سٹیج میں سنگل کروشیا بنائیں یہاں شولڈر کا حصہ ہم چھوڑیں گے اس میں ہم نے فورٹی تری سٹیچیز بازو کے لیے چھوڑنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چے چے چین بنائیں بازو کا حصہ چھوڑیں فورٹی تری سٹیچیز کو اور یہاں کارنر سٹیچ سنگل کروشیا بیک سائیڈ میں سٹارٹ کریں پہلے سٹیچ میں سنگل کروشیا بنائیں یہاں بیک سائیڈ میں ہم نے ٹوٹل فیفٹی سنگل کروشیا بنانے ہیں ہر سٹیچ کے اندر سنگل کروشیا بنائیں ایک دو آگے کارنر تک پچاس 50 سنگل کروشیا بنائیں کانٹینیو رکھیں ہر سٹیچ کے اندر سنگل کروشیا بنائیں یہ تین چار پانچ چھ ست اسی طرح continue رکھیں پچاس سنگل کروشیا بیک سائیڈ میں بنا لیں ہر سٹیچ کے اندر یہ فورٹی نائن اور یہ ففٹی پچاس سنگل کروشیا یہاں پر دوسرے شولڈر کی طرح کام کریں چھین بنائیں سکس چین پانچ اور یہ چھ چھین شولڈر کا پارٹ چھوڑیں یعنی بازو کے 43 سٹیچز کو چھوڑیں اور یہاں کورنر سے پہلے سٹیچ سے ہر سٹیچ کے اندر سنگل کروشیا بنائیں فرانٹ کے لئے چھین سنگل کروشیا بنائیں continue رکھیں اند تک یہ سویٹر کے سیدھے روخ پر کام کریں یہاں سے اون لگائیں تین چین بنائیں یہ تین چین ہم کاؤنٹ کریں گے پہلا ڈبل کروشیا اگلے دو سٹیچ چھوڑ کے اگلے سٹیچ میں شیل بنائیں ڈبل کروشیا دو ایک دو ایک چین اور دو ڈبل کروشیا ایک اور یہ دو یہ شیل اسی سٹیچ کے اندر بنائیں دو ڈبل کروشیا چین اور دو ڈبل کروشیا آگے دو سٹیچ چھوڑ کے اگلے سٹیچ میں شیل بنائیں دو ڈبل کروشیا ایک چین اور دو ڈبل کروشیا اسی سٹیچ کے اندر بنائیں آگے کانٹینیو رکھیں دو سٹیچ چھوڑ کے اگلے سٹیچ میں شیل بنائیں دو ڈبل کروشیا ایک اور یہ دو دو ڈبل کروشیا ایک چین اور دو ڈبل کروشیا اسی سٹیچ کے اندر بنائیں اسی طرح کانٹینیو رکھیں چین کے اندر بھی کانٹینیو رکھیں end تک اس پیٹرن کو repeat کریں دو سٹیچ چھوڑ کے اگلے سٹیچ میں شیل بنائیں دو ڈبل کروشیا چین اور دو ڈبل کروشیا یہاں آخری دو سٹیچ چھوڑ کے آخری سٹیچ کے اندر ڈبل کروشیا بنائیں ہمارا پیٹرن کا پہلا راؤنڈ مکامل ہوا تین چین دوسرا راؤنڈ راؤنڈ ٹو یہاں پر شیل کے درمیان میں ڈبل کروشیا دو چین اور ڈبل کروشیا یہ پہلا وی سٹیچ یہ دیکھیں ہر شیل کے اندر وی سٹیچ بنائیں اس کو کنٹینیو رکھیں ڈبل کروشیا دو چین اور ڈبل کروشیا اسی سپیس کے اندر بنائیں ہر شیل کے اندر وی سٹیچ بنائیں کنٹینیو رکھیں ڈبل کروشیا دو چین اور ڈبل کروشیا اسی طرح اسی طرح کنٹینیو رکھیں ہر شیل کے اندر وی سٹیچ بنائیں یہاں آخری تیسرے چین کے اندر ڈبل کروشیا بنائیں یہ ہمارا راؤنڈ ٹو مکمل ہوا یہاں پر آخری سٹیچ میں ڈبل کروشیا بنائیں یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا راؤنڈ یہاں پر راؤنڈ ٹری تین چین بنائیں پہلا ڈبل کروشیا ہم کانٹ کریں گے یہاں وی سٹیچ کے درمیان میں شیل بنائیں جیسے ہم نے پہلے راؤنڈ میں بنایا تھا دو ڈبل کروشیا ہر وی سٹیچ کے اندر شیل بنائیں دو ڈبل کروشیا چین اور دو ڈبل کروشیا یہ ہمارا شیل راؤنڈ ہر وی سٹیچ کے اندر شیل بنائیں دو ڈبل کروشیا ایک اور یہ دو دو ڈبل کروشیا ایک چین اور دو ڈبل کروشیا اسی کو کانٹینیو رکھیں یہاں پر ہر بھی سٹیچ کے اندر شیل بنائے دو ڈبل کروشیا ایک چین اور دو ڈبل کروشیا اسی پیٹرن کو آگے کانٹینیو رکھیں اس دو راؤنڈ کو ہم آگے ریپیٹ کریں گے اینڈ تک سکرٹ کے لیے راؤنڈ 2 اور راؤنڈ 3 کو آگے ریپیٹ کریں ایک ویسٹیچ راؤنڈ ایک شیل راؤنڈ راؤنڈ 2 اور راؤنڈ 3 کو اسی دو راؤنڈ کو آگے ریپیٹ کرتے جائیں اور سکرٹ مکمل کریں راؤنڈ 2 راؤنڈ 3 کو آگے کانٹینیو رکھیں اوکے یہ ہمارا سکرٹ پارٹ مکمل ہوا اس میں ہم نے ٹوٹل 21 رو کر لیے ہیں 21 راؤنڈ ہم نے بنا لیے ہیں سکرٹ پارٹ میں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے پیچ کلر کے 14 رو کر لیے ہیں یہ 14 رو میں ہم نے پیچ کلر یوز کیا ہے اور آگے 14 رو کے بعد 6 راؤنڈ کے لیے ہم نے بلو کلر یوز کیا ہے یہاں 6 راؤنڈ ہم نے بلو کلر کے کر لیے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے یہاں پر سکس راؤنڈ کے بعد ہم نے آخری دو راؤنڈ کے لیے پھر کلر چینج کیا یہ آخری بیس اور اکیس راؤنڈ میں ہم نے پیچ کلر یوز کیا ہے یہ دیکھیں اوکے یہ سکرٹ پارٹ مکمل ہونے کے بعد ہمارا سکرٹ پارٹ مکمل ہوا اب اس کے بعد ہم بازو کا طریقہ سیکھیں گے یہ ہم نے پہلا ایک سائٹ کا بازو بنا لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے بازو میں پندرہ راؤنڈ کر لیے ہیں یہی دو پیٹرن ہم نے اسی میں بھی ڈالے ہوئے ہیں یہاں سے سٹارٹ کریں کورنر کے پہلے سٹچ کے اندر یہاں پر ان لگائیں ڈبل کروشیا کے اندر یہ پیچ کالر اون لگائیں یہاں پر اور تین چین سے سٹارٹ کریں ایک دو اور یہ تین تین چین ہمارا پہلا ڈبل کروشیا یہاں پر شیل بنائیں دوسرا ڈبل کروشیا دو ڈبل کروشیا ایک چین اور دو ڈبل کروشیا اسی سٹچ کے اندر بنائیں یہ ہمارا پہلا شیل جس طرح ہم نے سکرٹ میں ڈالا تھا وہی پیٹرن ہم بازو میں بھی ڈالیں گے اگلے دو سٹچ چھوڑ کے اگلے سٹچ کے اندر شیل بنائیں دو ڈبل کروشیا ایک اور یہ دو دو ڈبل کروشیا یہاں بنائیں ایک چین اور دو ڈبل کروشیا اسی سٹچ کے اندر بنائیں یہ ہمارا شیل دیکھیں اسی پیٹرن کو continue رکھیں آگے دو سٹچ چھوڑیں اگلے سٹچ میں شیل بنائیں دو ڈبل کروشیا ایک اور یہ دو دو ڈبل کروشیا ایک چین اور دو ڈبل کروشیا اسی سٹچ کے اندر بنائیں اسی کو آگے continue رکھیں یہاں پر ہم نے سلیو کے اندر پندرہ شیل بنائیں یہ آخری شیل یہ دیکھیں دو ڈبل کروشیا چین اور دو ڈبل کروشیا آخری شیل یہاں پر ہم نے ٹوٹل پندرہ شیل بنا لیے یہاں پر پہلے شیل کے اندر تیسرے چین میں سلپ سٹچ سے بند کریں تیسرے چین کے اندر سلپ سٹچ بنائیں یہ دیکھیں یہ راؤنڈ کو ہم نے بند کیا یہاں پر یہ ہول چھوٹا سا اس کو ہم بعد میں سیئیں گے سلیو کے اینڈ میں ہم اس کو سیئیں گے یہاں پر دوسرا راؤنڈ دوسرا راؤنڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ترن کریں مڑ جائیں اس طرح یہ اگلے دو سٹچ ڈبل کروشیا کے اندر سلپ سٹچ بنائیں سلپ سٹچ اگلے سٹچ میں بنائیں سلپ سٹچ اگلے سٹچ میں بنائیں اور یہاں سپیس کے اندر سلپ سٹچ بنائیں یہاں سے ہم دوسرا راؤنڈ سٹارٹ کر رہیں سلپ سٹچ راؤنڈ جس طرح ہم نے یہاں سکٹ میں ڈالا تھا وہی پیٹرن ہم یہاں پر ڈال رہے ہیں یہ تین چین ہمارا پہلا ڈبل کروشیا دو چین اور ڈالیں ٹوٹل پانچ چین یہاں پر بنائیں یہ پہلا ڈبل کروشیا بنائیں یہ ہمارا پہلا ڈبل کروشیا پانچ چین دو چین دو چین سینٹر کے لئے ہر شیل کے اندر وی سٹچ بنائیں دو چین اور یہ ڈبل کروشیا ہر شیل کے اندر درمیان سپیس میں وی سٹچ بنائیں شیل کے اندر وی سٹچ دو کروشیا دو چین اور ڈبل کروشیا بنائیں اسی کو آگے گھنٹی نیو رکھیں ہمارا دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا یہاں تیسرے چین کے اندر سلپ سٹچ بنائیں دو چین سپیس کے لئے چھوڑیں اور یہاں تیسرے چین میں بن کریں یہ وی سٹچ ہم نے بن کیا راؤنڈ کو یہاں پر سلپ سٹچ سے بن کیا اسی طرح پھر تھرن کریں اور یہاں سے شیل راؤنڈ سٹارٹ کریں اگلے وی سٹچ سے ہم جس طرح پیٹرن ہم نے سکٹ میں ڈالا تھا وہی پیٹرن ہم یہاں پر بھی ڈال رہے ہیں یہ اگلے راؤنڈ شیل راؤنڈ یہاں وی سٹچ کے درمیان میں سلپ سٹچ بنائیں اور یہاں سے دوسرا راؤنڈ تیسرا راؤنڈ سٹارٹ کریں ایک دو تین چین بنائیں ایک دو اور یہ تین چین پہلا ڈبل کروش یا شیل مکمل کریں دو ڈبل کروش یا ایک چین اور دو ڈبل کروش یا اسی space کے اندر بنائیں یہ ہمارا پہلا شیل دیکھیں ہر وی سٹچ کے اندر شیل بنائیں وی سٹچ کے درمیان میں شیل بنائیں دو ڈبل کروش یا ایک دو ایک چین اور یہ دو ڈبل کروش یا اسی کو continue رکھیں ہر وی سٹچ کے اندر شیل بنائیں دو ڈبل کروش یا چین اور دو ڈبل کروش یا continue رکھیں اکی ہمارا تیسرا راؤڈ مکمل ہوا یہاں پر پہلے ڈبل کروش یعنی تیسرے چین کے اندر سٹچ بنائیں راؤڈ کو بند کریں ہمارا تیسرا راؤڈ پھر turn کریں اور یہاں سے راؤڈ 4 سٹارٹ کریں اگلے دو سٹچ میں سٹچ بنائیں دیکھیں اور یہاں middle space سے پھر 20 سٹچ راؤڈ سٹارٹ کریں انہی دو راؤڈ کو ہم آگے repeat کریں گے بازو میں تک ہم ہم نے 4 راؤڈ کے لیے 2nd color blue color use کیا ہے اور آخری دو راؤڈ میں پھر peach color use کیا ہے total ہم نے 15 round کر لیے ہیں بازو کے اندر بازو ہم نے مکمل کر لیا یہاں پر ہم چھوٹا hole اس کو سیئیں گے یہ space جو رہ گئی ہے اس کو الٹے side سے سی لیں اس طرح اس کو پکڑ اور سوئے اور ان کی مدد سے اس کو سی یہ hole بند کریں اس طرح الٹے side سے اس کو سی دیں ان کی مدد سے سوئے اور ان کی مدد سے یہ دیکھیں یہاں پر یہ hole بند کریں اوکے یہاں پر ہم نے ایک front band بنا لیا left side پہ ہم 4 round single crochet کے کر لیے ایک 2 3 4 round ہم single crochet کے بن لیے left side پہ اب یہاں پر right side پہ ہم bend بن آتے ہیں یہاں corner سے start کریں یہاں پہلے stitch میں اون لگائیں same color pitch color اون لگائیں یہاں پر ایک chain بنائیں اسی stitch کے اندر single crochet بنائیں یہاں پر پہلے stitch میں single crochet بنائیں اور یہاں کنارے پر ہر stitch کے اندر single crochet بنائیں یہاں پر single crochet بنائیں bend کے end تک یہاں corner تک single crochet بنائیں یہاں پر ہم نے 61 single crochet بنائ لئے 61 single crochet پہلے round میں یہاں پر round two chain بنائیں turn کریں اسی stitch کے اندر single crochet بنائیں ہر stitch میں single crochet بنائیں total 61 61 single crochet یہاں پر bend کی پٹی میں بنائیں یہ تیسرا round یہاں پر ہم 5 button hole بنائیں گے چھوٹے button کے لئے یہاں پر space بنائیں گے یہاں پر 5 جگہ پر ہم نے یہ نشان لگ ہے دیکھیں 5 button holes ہم یہاں پر بنائیں گے یہ 5 جگہ پر ہم نے نشان لگ ہے اس میں ہم button hole بنائیں گے یہاں پر تیسرا round chain بنائیں ایک chain اور اسی stitch کے اندر پہلا single crochet بنائیں اگلے نشان تک single crochet بنائیں یہ دیکھیں آخری button space یہاں پر دو single crochet بنائیں chain بنائیں آخری round اسی stitch کو continue رکھیں یہاں پر color start کرتے ہیں bend کی پٹی چھوڑ کر یہاں سے start کریں 1 لگ 3 chain 1 2 3 پہلا double crochet اگلے 2 stitch چھوڑ کے اگلے stitch میں shell بنائیں 2 double crochet 1 chain اور 2 double crochet اسی کو continue رکھ کے اگلے 2 stitch چھوڑ کے اگلے stitch میں shell بنائیں ok یہاں end میں bend کی پٹی چھوڑ کر یہاں آخری stitch میں double crochet بنائیں round 2 3 chain بنائیں shell کے اندر 20 stitch بنائیں double crochet 2 chain 2 اسی space کے اندر بنائیں 2 chain اور double crochet یہ ہمارا v stitch ہر shell کے اندر v stitch بنائیں ہر shell کے اندر v stitch بنائیں اسی کو continue رکھیں یہاں پر ہم نے 5 round کر لیے color کے لیے اگلے راؤنڈ کے لیے ہم color change کریں یہاں سے color change کریں 5 round کے بعد color change کریں یہاں پر 3 chain بنائیں پہلا double crochet shell کے اندر v stitch بنائیں double crochet 2 chain اور double crochet اسی space کے اندر بنائیں ہر shell کے اندر v stitch بنائیں double crochet 2 chain اور double crochet اسی طرح آگے continue رکھیں ہر shell کے اندر v stitch بنائیں ok یہاں آخری round color کا آخری round chain بنائیں اسی stitch کے اندر پہلا single crochet بنائیں اگلے space کے اندر single crochet بنائیں 4 double crochet بنائیں اسی space کے اندر ایک دو تین اور یہ چار چار double crochet اسی v stitch space کے اندر بنائیں اسی space کے اندر single crochet بنائیں دیکھیں یہ ہم نے shell بنائی ہر space کے اندر اسی طرح کام کریں single crochet 4 double crochet single crochet ہر stitch کے اندر بنائیں اور continue رکھیں ایک double crochet دو تین اور یہ چار اور end میں single crochet اسی space کے اندر بنائیں ہر 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 stitch کے اندر اسی کو continue رکھیں single crochet 4 double crochet single crochet ok یہ sweater ہمارا مکمل ہو گیا مجھ مجھے مجھے امید ہے آپ کو یہ